موسیقی چار واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے چار واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے لوگ نے پوچھا حضرت وہ کون تھے کہنے لگے کہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں اچراغ تھا تو میں نے نوجوان سے سوال کیا بتاؤ روشنی کہاں سے آئی تو جیسے میں نے پوچھا یہ روشنی کہاں سے آئی اس نے پھونک مار کے تراغ بچھایا کہنے لگے حضرت جہاں چلی گئی وہاں سے آئی تھی کہتے ہیں کہ میں ایک نوجوان کی حاضر جوابی کے اوپر آج تک حیران ہوں اور تمہاتے ہیں ایک مرتبہ ایک لڑکی آ رہی تھی دس بارہ سال کی اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا بارش ہوئی تھی فٹلن کی ہیچڑ تھا میں بھی مسجد جا رہا تھا اور وہ سامنے بازار سے کوئی چیز لے کے آ رہی تھی جب در میں قریب آئی تو میں نے اسے کہا بچی ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا کہیں فٹل نہ جانا تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے تو جواب دیا حضرت میں فٹل گئی مجھے نقصان ہوگا آپ سنبھل کے قدم اٹھانا اگر آپ فٹل گئے تو قوم کا کیا بنے گا کہنے لگے اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد کہ لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کے قدم اٹھانا آپ فٹل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا تیسی بات فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مخندس کو دیکھا جب اسے پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا تو مجھے کہنے لگا کہ میرا راز نہ کھول نہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پر دادا لیں گے اور چوکی بات کرتے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چیرے کے ساتھ کھلے سر بالوں کے ساتھ آگے سے گزری اس نے سلام پھیر آت اس عورت سے بڑا ناراض ہوا شرم نہیں آتی تجھے دھیان نہیں ننگے سر کھلے چیرے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا میرے آگے سے گزر گئی اس عورت نے پہلے تو ماپی مانگی اور ماپی مانگ کے کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق لے دی تھی اور میں اس وقت غمددہ تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خامل کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پر وردگار کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چیرہ رہے ہو فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے واقعی ہماری نمازوں کا یہی حال ہے